اسلام علیکم دیس اس توکیر آپ دیکھ رہے ہیں کرکر ٹرمینل آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں محمد عمر کے بارے میں آپ سب کو معلوم ہے محمد عمر کا نام سکاورڈ میں شامل نہیں ہے جو کہ ورلڈ کپ کا سکاورڈ جو کہلان ہوا تھا صرف اور صرف انگلینڈ ٹور کے لیے شامل ہے اور میڈیا کے مطابق اور پی سی بی کے سلیکٹرز کے مطابق ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ ان کو شامل نہیں کیا گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پرفارمنس ان کی اتنی اچھی نہیں ہے اب آپ کو بتا دوں کہ اس چینل میں آپ کو ہونسٹ ویڈیو ملتی ہیں جہاں پہ آپ کو ہونسٹ ہی ریویو دیتے ہیں اور باقی جہاں ہونسٹ جتنی بھی یعنی کہ کوئی بھی فیک ویڈیو آپ کو نہیں ملتی تو چینل کو کر دیجئے گا سبسکرائب چلیے ویڈیو کو آگے بڑھتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ کو بتا دوں کہ یہ اصل ماجرہ کیا ہے سب سے پہلے آپ سب کو معلوم ہے کہ محمد آمیر لاسٹ کچھ مہینوں سے ان کی اتنی اچھی پرفارمنس نہیں ہے اور سلیکٹرز کا بھی یہ کہنا ہے کہ اتنی اچھی پرفارمنس ان کی نہیں ہے جب سلیکشن کمیٹی میں ٹیم کا اعلان کیا سکاوٹ کے لیے تو ان کا کہنا تھا کہ اگر آمیر اور آسف بیٹس میں نے آپ سب کو بتایا تو اگر وہ انگلینڈ کے ٹور میں صحیح پرفارمنس کرتے ہیں تو ان کو شامل کر لیا جائے گا اگر وہ دونوں پرفارمنس کریں گے تو پھر آؤٹ کس کو کریں گے تھوڑا سا یہاں پہ گربر محصول ہو رہی ہے اب کریں گے وہ کیا انگلینڈ ٹور سبھی کرکٹرز کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہوگا جو انگلینڈ ٹور میں اچھا پرفارمنس کرے گا اس کو ہی ورلڈ کامے کریں گے کیونکہ یہ تئیس ماہی تک یہ چیننگ کر سکتے ہیں تو یہی ریزن ہے اب محمد حسنین جنید خان ان دونوں کے اس کوئیشن مارک بھی لگا ان کو سلیکٹ تو کر لیا گیا ہے لیکن ابھی کوئیشن مارک ہے اگر محمد عمر اچھا پرفارمنس کر لیتے ہیں تو جنید آؤٹ ہو جائیں گے اسی طرح سے بیٹس مین حارس سہیل اور اس کے علاوہ جتنے بھی باقی بیٹس مین ہیں ایماد وسیم کی اوپر بھی کوئیشن مارک ہیں اور دو ایسے پلیئر ہیں جن پر کوئیشن مارک نہیں لگا وہ سینئر پلیئر ہیں محمد عفیز اور شیم ملک اب آپ کو بتا دوں کہ اگر جنید خان اچھا پرفارمنس کرتے ہیں عمر اچھا پرفارمنس نہیں کرتے تو پھر جنید کیری کریں گے کوئی بھی چیننگ ہو سکتی ہے اور دوسرا یہ محمد عمر صرف ایک ان کو آؤٹ کرنا صرف ایک بہانہ ہے وہ بہانہ کہ انہوں نے 100% محمد عمر کو ورلڈ کا سکور میں شامل کریں گے اس کی ریزن کیا ہے کہ ایک بندہ ہے وہ پرفارمنس نہیں کر رہا وہ صرف آؤٹ کرنے کا صرف یہی مقصد تھا کہ محمد عمر کو پتا ہو کہ اس کے ٹیم اگر وہ پرفارمنس کرتا رہے گا ٹیم میں جگہ ہوگی اگر وہ پرفارمنس نہیں کرے گا ٹیم سے آؤٹ ہو جائے گا تو یہ ایک اچھا ڈیسیزن ہے پی سی بی کی جانب سے ایسا ہی ہونا چاہیے محمد عمر کو اب یہ احساس ہو گیا ہوگا کہ میں پرفارمنس کروں گا تب بھی ورلڈ کپ کے لئے کالیفائی کروں گا اوڈر وائز میں ورلڈ کپ سے آؤٹ ہوں تو یہی ریزن ہے پی سی بی نے ایک اچھا فیصلہ کیا اور انگلینڈ کا ٹور بہت اہمیت کاملہ جتنے بھی فاسٹ بولرز ہیں اور جتنے بھی بیٹس مین ہیں اگر مہا آسے فلی جو کہ اچھا پرفارمن کرتے ہیں تو دوسرا کوئی ایسا بیٹس مین جو اچھا پرفارمن نہیں کرے گا وہ آؤٹ ہو جائے گا آسے فلی ان ہو جائیں گے اگر بات کی جائے شہداب خان کے موالے سے ان کو ہیپیٹیٹس سری ہے جس کی وجہ سے ان کو تھریز ٹو فور ویکس کا آرام دیا گیا ہے ڈاکٹرز کی جانب سے ان کی جگہ ییسر شاہ کو لے کے گئے ہیں لیکن ییسر صاحب ایک کوئیشن مارک لیا ہے کہ صرف ییسر شاہ ہی کیوں ہیں کافی اچھے اچھے سپینر کسی نئے سپینر کو چانس دے دیتے کیونکہ ییسر شاہ کے ون ڈے اور ٹی ٹون ٹی میں اچھی پرفارمنس نہیں ہیں آپ سب ہی کو پتا ہے وہ صرف ٹیسٹ میں ان کی اچھی پرفارمنس ہے ان کا جو موم یعنی کہ بال اتنا اچھا مومنٹ نہیں ہوتا اور گوگلی پر ان کو ورک کرنا ہوگا بھی کافی زیادہ اور یا ایک ریکرڈ یعنی کہ چھوٹ فارمنٹ میں ابھی ان کو بہت زیادہ میند کرنی ہوگی یہی ریزن ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو میں نے آپ کو پوری تفصیل بتا دیا ہے تو اپنا بہت زیادہ کیا رکھے گا اگر آپ نے چینل کو کرنی نہیں نہ کیا سبسکرائب تو کر لو اور میرا پہلے ٹیکنالوجی کے حوالے سے چینل ہوتا تھا لیکن اب اصل چینل میرا یہی ہے تو تھانکس فور واشنگ چینل کو کر لی جائے گا سبسکرائب ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ